علیہ و علیہ اللہ مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے باوازِ بلندر صلوات بارے دیگر باوازِ بلندر صلوات اعوذ باللہ و حمینِ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی جعلنا من المتمسکین بلندر صلوات بلندر صلوات بلندر صلوات باوازِ بلندر صلوات قَلْ لَا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحْفٍ مُکرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَاحَرَةٍ بِعَيْدٍ سَفَرَةٍ قِرَامٍ بَرَرَا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا صلوات باوازِ بلندر صلوات دعا گوھوں خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں الہی آمین دیا دعا گوھوں خالقِ دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے جو احتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عجرِ عظیمتہ فرمائے مالک بانیان کی مزرگوں کی خواہش ہے مالک انہیں زبار بنائے اور جو جو حجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلاوات اجازتہ جناب نقری شروع کی جائے یقیناً پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا شرف ہوا مومنین کے چہروں کی زیارت ہوگی ایک مولا کا فرمان اور ایک بات کر کے پھر جو سورہ عبس کی آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں میرے امام تشریف فرما تھے کہ امام کا چہنے والا امام کی خدمت میں آیا مٹھی بند تھی آ کے میرے چھٹے امام کے سامنے بیٹھ گیا اور میرے امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا میرا گمان ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی شئے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے امام جناب مفضل کو دیکھ کے کہتے ہیں مفضل کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی شئے میرے ہاتھ میں ہے دیکھے نا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے یہ کہہ کے امام نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے علاقے والوں اپنا ہاتھ کھول کے امام کے سامنے کر کے دکھاتا ہے تو ایک ہیرے کا بہت بڑا ٹکڑا ہاتھ میں ہے کہتا مولا میرا گمان ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی شئے میرے ہاتھ میں ہے بیٹھے ہوئے امام اٹھ کے کہتے ہیں بندہ خدا اکل کر کائنات کی سب سے قیمتی شئے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کائنات کی سب سے قیمتی شئے ہی سرگاہ فرماتے ہیں میرے دادے علی کی ولایت ہے میرے امام فرماتے ہیں کائنات میں امیر ہی وہی ہے جو اقرارِ ولایتِ علی کر رہا ہے میں جملہ پلٹ کے کہوں جو میرے امام نے فرمایا اور کائنات میں بخیل ہی وہی ہے جو منکرِ ولایتِ علی ہے تو پھر آج کے بعد بخیل اسے نہ کہنا کہ جو پیسے تھوڑے خرچ کرتا ہو بخیل ہوتا ہی وہی ہے جو منکرِ ولایتِ علی ہو آپ سلامت رہیں اور سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائل سن کے خوش ہوا کرو کہ مولا پچھا کیا ہے مولا کا فرمان سنیں آیت کا ترجمہ کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل سن کے چند لمحوں کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہت لے آتا ہے اللہ اس کے وہ کناہ بھی معاف کر دیتا ہے جسے کرنے کے بعد وہ توبہ کرنا بھول جاتا ہے اللہ حکم مل گئے آپ سلام جائلہ السلامت رہے مل گئے جائلہ اللہ حکم جائلہ 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 اللہ حکم جائلہ جائلہ اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم ہائے داری چلے چلے ٹھیک ہو گئے جناب پھر توجہ ہے کہ نہیں بس آپ سلام مت رہے سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائل سن کے مسکرادیا کرو اور جو سرکار کا ایک اور فرمان سناتا ہوں پھر آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے گی سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل سن کے اتنا مسکرائے کہ اس کے دانتوں کی سفیدی نظر آئے اللہ بدلے میں جنت میں سفید موتیوں کے محلتہ کر دیتا تو پھر مرتضی جملہ کہہ کے بات بڑھائے جس کے فضائل سن کے مسکرادینے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ جانے اس علی کی ولایت کیا کیا معاف کروائے گی اور اگر صداد بیٹھے تو ناراض نہ ہونا دنیا میں رشتے داریاں کام نہیں آئیں گی کام آئے گی تو ولایت علی آئے گی کیونکہ میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے میرے امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی تاولے خیر و من ولاودتی میں نہ ہو میرے امام فرماتے ہیں دنیا بالو علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فاخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں ہے اب سلام مت رہے تو آپ غور فرمارے ہیں جناب تو آپ کی توجہ ہے تو پھر سورہ ابس کی آیات تلاوت کی جائیں جناب میں نے آپ کے سامنے سورہ ابس کی آیات تلاوت کی ہے اللہ چیلنز کر کے عالمین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کلہ انہا تذکراتن کلہ کے معنی یقین کے ہیں تحقیق کے ہیں اللہ کہتا ہے یقینا میری طرف دیکھیں تو بات آسان ہو جائے گی یقینا قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے آپ سلام مت رہے اب میں ہوں تو آپ کے علاقے کا ہی لیکن سرائیکی میں نے سیکھی نہیں میں ساری زندگی لندن میں رہا ہوں تو اس لئے مجھے سرائیکی آتی نہیں میں نے اردو میں ہی پڑھنا ہے قرآن کسی کا تذکرہ ہے کوئی ہے کہ قرآن جن کا تذکرہ ہے ایک بند نے آگے سرکار دوالم سے پوچھا یہ قرآن کس کا تذکرہ ہے مصطفیٰ نے بولنے کا ارادہ کیا جناب جبرائیل سورہ انبیاء کی آیت لے کے آگے قرآن کہتا ہے میں اس کا ذکر ہوں جو محمد کے ساتھ رہتا ہے آپ سلام مت رہے ہیں آپ غور نہیں فرما رہے ہیں قرآن اس کا تذکرہ ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد میرا مولا علی رہا اتنا میرا مولا علی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو کہنا پڑ گیا خالی میرے ساتھ نہیں القرآن وعالی وعالی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے ویسے میں جملہ کہوں اچھا لگے تو سبحان اللہ کی تصویح آپ نے میرے لئے بھائی جاز کے لئے نہیں کرنی ہوتی یہ آپ کے دائیں کندے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے آپ ماشاء اللہ کہیں یہ لکھ لیتا ہے سبحان اللہ کہیں یہ لکھ لیتا ہے خدا کی قسم قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ حقیقت میں علی خود قرآن ہے جسے بعد سمجھ آگئی وہ بول پڑا نہیں تو میں یاد دلوا دیتا ہوں سفین کے میدان میں جب شام والوں نے نوکے نیزہ پہ قرآنوں کو بلند کیا تو علی کے لشکری کہہ دے یا علی ہم نہیں لڑیں گے یہ مقابلے میں قرآن لے آئے علی کہہ دے بدبخت ارام سے بیٹھو وہ قاغذ ہے قرآن میں علی ہوں سلامت رہے وہ قاغذ کا ٹکڑا ہے قرآن میں سارے مل کے بولو چلے میں آپ کو نعرے کی فضیلت پہ ایک حدیث سناتا حدیث یا سننی تو نہیں ہوتی یہاں پہ ایک نام کے چار بندے بیٹھے ہوں مثلا بھائی اجاز تو شریف لائے ہیں میں کہوں اجاز صاحب تو جو جو اجاز ہوگا نا وہ میری طرف دیکھے گا متوجہ ہوگا کہ مرتضی مجھے تو نہیں بلا رہا میں کہوں خان صاحب یا بلوچ صاحب جو جو بلوچ ہوگا وہ میری طرف دیکھے گا کہ مرتضی مجھے تو نہیں بلا رہا میرے امام فرما جائے مفضل جب مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہے مل گئے آپ سلامت رہیں آپ یہاں بیٹھ کے یا علی کہتے ہیں عرش سے اللہ دیکھتا ہے نجف سے علی دیکھتے ہیں کیوں نہ دیکھ ہے وہ بھی علی ہے میرا مولا بھی علی ہے آپ سلامت رہیں مل گئے آپ سلامت رہیں وہ بھی علی میرا مولا بھی علی جب آپ یا علی کہتے عرش سے اللہ کہتا بول میرے بندے نجف سے علی کہتے ہیں بول میرے بندے ہم سارے کے سارے اس علاقے والے کالا گرد نوا والو سارے کے سارے ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن جو بندگی کی میراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہتے بندہ مرتضالی ہستم بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہائے 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 ہے عبادت ہے آپ پھر سمجھ لیں علی مولا کا نام لینا یا علی کہنا ثواب نہیں عبادت ہے اور آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لو وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون حلقہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا آپ کی کرنے کیا آئے ہے عبادت آپ کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہے ذکرو علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو آپ کے اپنی مرضی گھنٹو لگا کے عبادت کرو یا یا علی کہہ عبادت کرو علی کا ذکر مطلق عبادت ہے مطلق سمجھتے ہو ہر وقت عبادت ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھ کے علی علی کریں گے تب عبادت ہے اپنے گھر کے بستر پہ کرو تب بھی عبادت ہے سفر میں کرو تب بھی عبادت ہے کھتوں میں کرو تب بھی عبادت ہے کھاتے پیتے کرو تب بھی عبادت ہے جملا پلٹ کے کہو علی کا نام رکوں ملو تب بھی عبادت ہے سجدے ملو تب بھی عبادت ہے تشاہد ملو تب بھی عبادت ہے علی کا ذکر مطلقن عبادت ہے مطلقن کا مطلب ہوتا ہے جہاں نام علی آئے گا وہاں عبادت ہوگی تو قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے کسی کا تذکرہ ہے قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہ قرآن ہے کہا میں سورہ عبس کی آیات پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کہا ہے یہ قرآن بلند بالا طیب طاہر اطہر صحیفوں میں ہے ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میرے گھر بھی ہے بھائی جاز کے گھر بھی ہے میرے گھر بھی ہے آپ کے گھر قرآن ہے آپ کے گھر قرآن ہے آپ کے گھر قرآن ہے تو پھر آج کے بعد حدیث رسول کو ایک لمحے کے لیے سوچ کے سمجھ کے پھر پڑھ مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاں قرآن ہوگا وہاں علی بھی ہوگا آپ سلام مت رہیں جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے اگر یہ بھی اچھی نہیں لگی تو خان سلام پھر میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں تو پھر آج کے بعد نماز میں الحمد نہ پڑھنا کیونکہ وہ بھی قرآن ہے تو جہاں قرآن ہوگا وہاں علی بھی ہوگا اور اسی کا نام منافقت ہے حید حیداری 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 بیش سلام آپ سلام مت رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں جنا آپ کی توجہ ہوگی میرے لئے عبادت ہوگی علی کا نام ہر وقت عبادت ہے یہ قرآن بلند و بالا طیب و طاہر اطہر صحیفوں میں ہے روایت نہیں سنا رہا قرآن کی آیت ہے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے بے اے دن سفر تن کرام برار الگ دک قرآن مج اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے اگر آپ تاریخ پہ تھوڑا سا زور دیں اور غور کریں کہ قرآن جمع کس نے کیا تھا آپ کی زندگی ہو خان صاحب بولے میرے مولا علی نے کٹھا کیا رہای کٹھا اگر ہمارے ہمیں کٹھا ہمیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے بارے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ اللہ کے صفیر کون ہے میرے امام ججب اللہ ہوئے ہیں نہ 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 سفرہ اللہ ہم چودہ ہی اللہ کے صفیر ہیں ایسی باتیں بھی سن لیا کر ہم چودہ اللہ کے صفیر ہیں تو قرآن کن کے ہاتھوں میں ہے چودہ کے ہاتھوں میں چودہ میں سے جو آخری امام ہے ان کے ہاتھ میں ہے سرکار قائم تشریف لائیں گے ہاتھ میں ظلفِقار بھی ہوگی قرآن بھی ہوگا تو پھر اصل قرآن کس کے پاس ہے ایسی باتیں سننی چاہیے یہ سروری ہے اور مجھے یہ بتائیں سرکار قائم تشریف کا لائیں گے کعبے میں یا کعبے پر کعبے کی چھت پر مرتضی مہدی ابن حافظ تصدقس ہے سردار صاحب یہاں جملہ کہنے لگا ہے کسی مقصر کے باپ کی بھی جرت نہیں جو روایت میں پڑھنے لگا اس کی رت پیس کرے سرکار قائم کعبے کی چھت پر آکے پہلا جملہ کہیں گے جا تعلو الہ بیت اللہ ہے ہاؤ زہیت اللہ قرآن ہاتھ میں لے کے قائم کہیں گے آؤ اللہ کی بیت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے آؤ ایک اور فرما رہے ہیں کہ نہیں سرکار ہاتھ کو بلند کریں گے قرآن ہاتھ میں ہوگا آؤ اللہ کی بیت کرو بلا تشبیح یہی اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ کس کا ہوگا مولا قائم کا بیت کس کی ہوگی اللہ کی کسی مولوی کے پیج میں مرود نہیں اٹھا ہاتھ قائم کا بیت اللہ کی یہی تو میں سمجھاتا ہوں ریس کا اللہ کا ہے ہاتھ امام کا ہوگا اب سلامت رہے دیکھیں امام کا سامنے ہونا مظہر ہونے کی دلیل ہے امام اللہ نہیں امام مظہر ہے مظہر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو اس سے آسان مثال میں اپنی خطابت میں دے نہیں سکتا اللہ نے چودہ کو سامنے کر کے کہا دیکھو چودہ کو مانو مجھے باہر والے سردار رازی بیٹھے ہیں گرمی تو ہے بے شک آپ سلام مت رہے اللہ کبھی سامنے نہیں آیا نہ کبھی سامنے آئے گا چلیں آپ سے سوال ہی کر لیتے ہیں اللہ ہے بے شک ہے کبھی دیکھا ہے کبھی آپ کے علاقے میں آیا ہو تو پھر مانتے کیوں ہو محمد محمد والے محمد نے بتایا جو اس جملے پہ نہ بولا میں سمجھوں گا وہ زیادتی کر رہا ہے تحتر فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہمیں زبان محمد مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی اللہ دیکھا نہیں محمد کے کہنے پہ مانا اسے مانتے موت جو آتی ہے جس کا ہاتھ بلند کر کر کے دکھاتا رہا کہتا رہا من کنتو مولا ہو فہازا آپ نے غور فرمایا پتا چلا بغز نہ توحید سے ہے نہ بغز رسالت سے ہے آئے تو بغز کس سے ہے علی سے اور علی کا بغز نسلوں کو برباد کر دیتا ہے آپ کو میں دیکھوں یہ ذہن میں رکھنا اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا جسے یہ تسلیح ہے کہ اللہ قیامت والے دن نظر آئے گا وہ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرے یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ اللہ جسمانی آس سے مبراہ ہے موتازلہ فرقہ ہو تو پھر ایک کام کرنا قیامت والے دن عرش پہ پڑی کرسی پہ جو بیٹھا نظر آئے نا اسے اللہ مان لینا ہائے ہائے اسے اللہ مان لینا کیوں شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے مل گئے آپ سلام مت رہے ہائے ہائے داری ہائے داری اللہ مالک یوم ہر نماز میں کہتے نہیں مالک یوم دین اللہ مالک یوم دین ہے علی حاکم یوم دین ہے تو حاکمیت کس کی ہوگی علاقے والوں میرے مولا ہاں جی تو علی والوں کے لیے تو ضروری ہے کہ علی کو مظہر سمجھ کے رکھیں دیکھیں مظہر کیا ہوتا ہے یہی سمجھاتے ہیں پھر آپ سے دوال لیتے ہیں آپ سارے کسے دیکھ رہے ہیں مجھے بس یہ آخری بات مظہر پہ مظہر سمجھاؤں آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں مرتضی کو میں بول کر رہا ہوں مائٹ تے تے صحیح آواز کتوں پہ یان دیئے سپیکر سے جسے یہ بات سمجھ نہیں آتی اسے کیا اردو سمجھ آئے گی مرتضی حقیقت ہے سپیکر مظہر ہے جو حقیقت بول رہی ہے وہی مظہر بول رہا ہے جو حقیقت کہہ رہی ہے وہی مظہر کہہ رہا ہے اب سمجھ لینا حقیقت نے کہا بسم اللہ مظہر نے کہا بسم اللہ حقیقت نے کہا ماشاءاللہ مظہر نے کہا ماشاءاللہ کہا لے بالو یہی تو سمجھاتا ہو اللہ حقیقت ہے علی مظہر ہے ہائے ہائے مل گئے ہائے داری اللہ حقیقت ہے علی علی کہتا ہی وہی ہے جو جلی کہہ رہا ہے علی کرتا ہی وہی ہے جو جلی کر رہا ہے اب مظہر کو سمجھ کے دات دینا تو حق بنتا ہے آپ یہاں امام بارگاہ حیدریہ والے مجھے دیکھ رہے ہیں جو باہر گلیوں میں ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سن رہے ہیں کس کے ذریعے سپیکر کیا ہے مظہر میں حقیقت سپیکر مظہر اب میں جملہ کہوں جو مظہر کو سمجھ گیا اسے واہ واہ میں کر دوں گا حقیقت منبر پہ ہے مظہر ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے پورے محلے میں میرے ہونے کی خبر کون دے رہا میں نہیں مظہر اللہ کے ہونے کی خبر اللہ نے نہیں علی نے دی ہے علی نے بتایا کہ اللہ ہے علی نے سمجھایا کہ اللہ ہے محمد نے بتایا کہ اللہ ہے تو پھر مظہر سامنے ہوں گے کون چودہ تم نے دیکھنا کسے ہے چودہ کو ماننا پہچاننا کسے ہے تو مسئلہ تو ہو گیا سرکار فرماتے ہیں ہمارے بغیر نہ وہ مانا جاتا ہے نہ پہچانا جاتا تو کس کے ذریعے مانو گے چودہ چودہ ہی مظہر توحید ہیں ایک آپ کو آیت سناتے ہیں اور تھوڑی سی بات اور میرے حصے کی عبادت راضی رہنا اب میں روایت نہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں سرکار دعا مجھے ایک بات بتاؤ سردار جی جو ان کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرے مامات اللہ حب آل محمد ماتا یہ ذہن میں رکھنا جو ان کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے اور جو ان کے بغز پہ مرے روایت کا سہارا نہیں لینا کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ آپ روایت سن کے چپ ہو جاتے ہیں کیوں کہا جا سکتا ہے نا راوی ٹھیک نہیں کہا جا سکتا ہے نا کہ راوی ٹھیک نہیں قرآن کا راوی ٹھیک ہے بے شک ٹھیک ہے یہ قرآن لے کے کون آتا رہا ہے حضرت جبرائیل تو پھر مسلمانوں کو عقل نہیں آتی جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے کبھی جھولے جھولاتا ہے کبھی یتیم بن کے کبھی مسکین بن کے کبھی یتیم بن کے حد ہو گئی کالے والو کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے میں قرآن سے پوچھنے لگا ہوں جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ کیا ہے روایت نہیں جسے جلدی ہو وہاں دروازے پہ کھڑا ہو جائے سورہ نمل کی اسی نمبر آیت مرتضی پڑھنے لگا ہے سرکار دو عالم ایک ٹولے کے قریب سے گزرے پانچ سات بندوں کا ٹولہ تھا ان میں سے کچھ بندے میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے بریکٹ میں لکھا غیبت کر رہے تھے سرکار دو عالم رکے خود رک کے چاہتے ہیں کہ میں ان بدبختوں کی ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا یہ کہہ کہ محمد مصطفیٰ رکے ابھی مصطفیٰ نے بولنے کا ارادہ کیا جناب جبرائیل سورہ نمل کی اسی نمبر آیت لے کے آگیا حبیب اللہ کہہ رہا ہے انکالا تسمی الموتا اللہ کہہ رہا ہے حبیب رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا حبیب اللہ کہہ سمجھ آئی کے نہیں کوئی غور فرما رہے ہیں آپ کے نہیں میں نے روایت نہیں پڑی قرآن کی آیت ہے سورہ نمل میں تو آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں انکالا تسمی الموتا میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا کھڑے رسول کے سامنے ہیں سانسے بھی لے رہے ہیں وہ زندہ ہے تو بول رہے ہیں نا قرآن کہتا ہے میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا اب قرآن نے مہر لگا دی جو علی کے فدائل میں شک کرے مصطفیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو قلبی مردہ تھا تو پھر یہ بتائیں میں نے قرآن کی آیت پڑی ہے قرآن شیعہ سننی نہیں ہے ناغالی مقصر ہے قرآن تو قرآن ہے انکالا تسمی الموتا میرا حبیب رہنے دے مردوں کو کیا سنانا جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ تو یہ ظلہ دیرہ غازی خان ہی لگتا ہے تو ظلہ دیرہ غازی خان میں مردے کو ہاتھ لگاؤ تو سواب ہوتا ہے وہ سلم عاجب ہوتا ہے قرآن تو کہتا ہے جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ ہے تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے ہاتھ ملانا اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کیا ہو گیا آپ کو روایت ہوتی بس آباد رہیں شاد رہیں آخری بات اور سمیٹنے لگاؤں تاکہ سردار صاحب بیچے پڑھنے والے بھائی جا بہت جلدی سے لمبی چوڑی بات نہیں میرے مولا کا فرمان زیشان میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں جو مانے بسم اللہ جو نہ مانے سو بسم اللہ میری بلا سے مجھے پروائی نہیں سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے امام کہتے ہیں وہ کھر بھی بیٹھا رہے رزق دینِ علی خود آ جاتے ہیں آپ سلام مت رہے مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے میں نے کیا مولا کا فرمان سنایا جو بندہ بغیر شک کے اردو سمجھا رہی ہے نا میں کوشش کرنی ہے کہ میں بھی سرائکی سکھا ہوں کیا کریے ساری زندگی باہر جو رہے ہیں پھر تو انشاءاللہ جب مجھے آگئی پھر آپ کہاں جائیں گے جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینِ علی علی مظہرِ توحید ہے اللہ رزق دینے نہیں آئے گا اپنے مظہر کے ذریعے دے گا اور اللہ جب بھی دے گا ہاتھوں سے دے گا وہ تو ہاتھ رکھتا نہیں ید اللہ کون ہے ید اللہ تو میرا مولا بات جلدی سے جی آخری بات میرے اسے کی عبادت مکمل ہو گئی میرے مولا علی کا ایک ماشکی تھا ماشکی سمجھتے ہو یہ پانی بھر بھر کے لانے والا میں نے ساری دنیا پڑھ لی ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یہ آپ کا خادم نہ گیا ہو میں نے ہندوستان میں لکھنو میں جملہ کہا تھا لاکھوں کی تعداد میں مجمع اٹھ کے پندرہ منٹ بولتا رہا ہے میں دیکھتا ہوں یہاں کون میرے علاقے میں کون بولتا ہے میرے مولا علی کا ماشکی میں نے لکھنو میں جملہ کہا اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساکی کاؤسر کا بھی ساکی ہے یار ساکی کاؤسر میرا مولا علی ہے آخری بات ہے جلدی اللہ جانے کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساکی کاؤسر کا بھی ساکی ہے بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا میں نے کیا جملہ کہا بظاہر بظاہر آتے ہیں چودہ بظاہر چلے جاتے ہیں جس کا عقیدہ ملے گا وہ تو بولے گا اگر آپ کا زلہ ڈیرہ غازی خان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی تیرہ رجب کو آئے اکیس رمضان کو چلے گئے تو میری طرف سے یا علی مدد ہے اگر علی تیرہ رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے ہائے ہائے یہ جو آدم دعا مانکے کہہ رہا تھا یا آلہ بے حق علی آلہ تو اللہ ہے پھر یہ علی کون ہے ماننا پڑے گا ابھی آدم نہ تھا علی تبہ رقیدہ رکھو علاقے والوں جب کچھ بھی نہ تھا یہ تھے جب کچھ بھی نہ ہوگا یہ ہوں گے بس آخری جملہ بظاہر میرے مولا علی نے پھردہ کیا دوسروں کی حکومت آئی اوہ فلانے آن دی نہ آئیں نہیں چاہنا سمجھ گئے ہونا انہوں نے میرے مولا علی کے نوکر کو نا نوکری سے نکال دیا ماشقی کی سرکاری نوکری تھی بیت المال کی اس نے نکال دیا وہ غریب ہوا فقیر ہوا فاقوں پہ آیا آخری بات بس ختم کرنے لگاؤ ایک دن میرے مولا علی کی نا کبرِ اطحر کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں آئے جو علی کے عشق کا فقیر ہے وہ تو میرے ساتھ ضرور بولے گا یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں تو مظہرِ توحید ہے یا رزق دے یا موت دے سردار صاحب آپ کے علاقے میں کان صاحب بھائی اجاز شرک ختم کر دیا جب علی کو مظہرِ توحید کہ دیا شرک ختم ہو گیا ہے وہ وہ ہیں یہ بس جب سامنے کہا نا تو مظہرِ توحید ہے رزق دے یا موت دے کان میں آواز آئی میرا نوکر تجھے رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا آخری جملہ جی بس فضائل بالکل آخری جملہ اشتہ زیادہ لمبا نہیں کروں گا مجھے بتا آپ تھکے ویاں گرمی ہے وہ بھی پڑھنے والے کافی ہیں کہا رزق بھی دوں گا شاہی بھی دوں گا شرط ہے مولا شرط کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں شرط یہ ہے کوفے کے بازار میں مجھے علی کے نام پہ بھیق مانگ اب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جلدی سے کرنے لیں اس نے نہ میرے مولا علی کے نوکر نے نہ کاسا اٹھایا آپ نے دیکھا ہے فقیر کاسے اٹھا کے گلیوں میں مانگتے ہیں وہ کاسا اٹھا کے کوفے کے بازار میں آ گیا آ کے صدا لگا کے کہتا ہے ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیق دے جو علی کے نام پہ خیرات دیں ایک ناسبی کی دکان پہ آیا میرے بزرگوں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ناسبی کی تشریح کر سکوں ناسبی کی دکان پہ آ کے کہتا ہے علی کے نام پہ بھیق دے آپ نے دیکھنا ہے کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا جب کہا علی کے نام پہ بھیق دے ناسبی نے گلے میں سے ڈھیر سارے پیسے نکالے نکال کے علی مولا کے نوکر کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے تجھے پیسے دیتا ہوں بھیق دیتا ہوں پر علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ ہائے ہائے اپنے پیروں کے نام پہ جب کہانا علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ دے تو علی کا نہ کر کہتا جا کام کر بھی علی کے نام پہ ملتی ہے بھکاریوں کے نام پہ نہیں آخری جملہ مل گئے ہائے داری بھی کالی کے نام پہ ملتی ہے نہیں پھر سن لو بھی کالی کے نام پہ ملتی ہے بھکاری اچھا میں نے آپ کو ناصبی کا ترجمہ نہیں بتایا میں آپ کو فقیر کی بات سنا کے یا علی مدد کر کے جانے لگا ہوں یہ ناصبی کون ہے کہا بھیک علی کے نام پہ دے جب نے کہا نا علی کے نام پہ نہیں اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا ہائے علی مولا کا نوکر اسے دیکھ کے کہتا ہے تو مجھے کیا بھیک دے گا جو ختیجہ کے برطن بیچ کے غنی ہو گیا ہائے 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 آپ اسے ہمیں لگا کس کی بات کی ہے تو دنیا والوں یاد رکھنا کائنات میں جب بھی بھیک ملے گی علی کے صدقے میں ملے گی کائنات علی کا صدقہ کھا رہی ہے کائنات محمد و آل محمد کا صدقہ کھا رہی ہے اسی میرے مولا علی سے آکے ابو دجانہ انساری نے پوچھا مولا غریب کسے کہتے ہیں مولا غربت کیا ہوتی ہے اتنا کہنا تھا میرے مولا علی نے رونا شروع کر دیا رو کے کہا ابو دجانہ غریب اور غربت اکٹھی ایک گھر میں دیکھنا چاہتا ہے نا کبھی اس گھر چلا جائیں جن چھوٹے بچوں کی ماں جوانی میں مر جائے ہائے 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 جن چھوٹے بچوں کی ماں جوانی میں مر جائے تجھے پتہ چل جائے گا غریب کسے کہتے ہیں غربت کیا ہوتی ہے اتنا جملہ کہنا تھا علی مولا دھاڑے مار کے روتے ہیں سلمان محمدی قریب آکے کہتے ہیں مولا ابو دجانہ کا سوال درست نہیں تھا کہا پھر مولا روتے کیوں ہو اب جو رونے آیا ہے ہائے ضرور کر دینا علی مولا رو کے کہتے ہیں اس نے غریب اور غربت کے معنی پوچھے علی نے بتائے نا علی کو اپنے گھر کی غربت یاد آئی ہے ہائے ہائے مولا کیسی غربت یاد آئی اس وقت رو کے کہا علی اس دن غریب ہو گیا جب بطول کی چالیس قبریں بنائی ہیں عجرکم اللہ اور قبروں کے نشانوں کو مٹا دیا ہے کہا جب میں سیدہ کو دفنا کے علی فرماتے ہیں میں واپس آیا نا میں تحجد پڑھ رہا تھا کہ آدھی رات کو فضا نے کہا علی ہم غریب ہو گئے علی ہمارے گھر میں غربت آگئے علی فرماتے ہیں میں تحجد ختم کر کے آیا نا میں نے کہا فضا علی کے گھر میں غربت کی سطح کیوں دے رہی ہے اس وقت رو کے فضا نے کہا علی ہم غریب ہو گئے دیکھ تیری بیٹیاں زمین پہ سو گئی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ اور تیری بیٹیاں زمین پہ سو رہی ہیں دیکھ تیرا بیٹا حسن ماں کی چار پائی سے لپٹ کے رو رہا ہے ازادارو امام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا ہر کوئی گھر میں تھا آپ سلامت رہیں لیکن کربلا کا غریب گھر میں نہ تھا میں آپ کے علاقے میں پیغام دے کے جانے لگاؤں یہ میری مادری جگہ ہے میرے والدین ہم سارے چوٹی زرین کے ہیں یہی کے عبادکار ہیں ہم سرگار فرماتے ہیں اپنی ماں کا احترام کیا کرو میرے مولا علی سے کسی نے سوال کیا مولا ماں کب مرتی ہے حقیقت میں ماں کب مرتی ہے علی رو کے کہتے ہو میرے شیعہ اور میرے شیعہ نے حیدر کرار ہر مومن دوسرے کو پیغام دے حقیقت میں ماں اس دن مرتی ہے جس دن بیٹا کبر پہ جانا چھوڑ دیتا ہے ہائے ہائے حقیقت میں ماں اور جس کی زندہ ہے قدر کرو ماں کی کبر پہ جا کے میرے مولا کہتے ہیں دعا مانگا کرو اللہ تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرے گا اب ہائے کرنی ہے اس جملے پہ ہر کوئی گھر میں تھا کربلا کا غریب گھر میں نہ تھا میری شام والی آلیہ مسترب ہوئی میرا حسین کہاں ہے علی رو کے کہتے آلیہ بیٹی مجھے پتا ہے تیرا حسین کہاں ہے وہاں ہے جہاں بغیر تعویز کے سیدہ کی قبر مبارک بنائی نہ کیا منظر دیکھا حسین ماں کی قبر پہ مو رکھ کے کہہ رہے تھے ماں تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی مرحبا مرحبا ماں مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی ماں تو تو جانتی ہے حسین کو راتوں کو بیاس لگتی تو اٹھ اٹھ کے پانی پلاتی اب حسین کو پانی کون پلائے گا حسین مولا کا اتنا کہنا تھا سیدہ کی قبر نے ہلنا شروع کیا ایک بردادار بی بی نے رو کے کہا حسین بہن وعدہ کرتی ہے آج کے بعد راتوں کو نہ سوئے گی عجر قومل اللہ کہ یہ ایسا نہ ہو حسین پانی مانگے بہن سوتی رہے ختم ہو گئی میرے سکھی عبادت آپ عبادت رو شاد رو ماں کی قبر سے علی مولا نے حسین کو اٹھایا آیا انگلی پکڑ کے چلے نا گھر کی طرف جو بندہ کہتا نا میں ہائے کرنے آیا ہوں اس جملے پہ ہائے ضرور نکلے گی ایک انگلی مولا حسین نے پکڑی ایک مولا علی نے مدینہ کی گلی سامنے آئی نا ہائے ہائے اولاد والے بیٹھے ہو نا مولا حسین نے بابے کا ہاتھ کھینچ بابا علی رک جاؤ بابا علی رک جاؤ ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے حسین رک جاؤ ہم اس گلی سے نہیں جائیں گے علی روکے کہتے ہیں حسین ہم اس گلی سے کیوں نہیں جائیں گے تو جملہ آخری پڑھنے لگا حسین ماتم کر کے کہتے ہیں بابا اس گلی میں وہ کھڑا ہے جس نے میری ماں زہرہ کو تماشے مارے ہوئے جب وہ تماشے مارتا تھا میری ماں زہرہ کہتی ابو الہسان میری مدد کو آ اور میرا چہرہ بھی زخمی میرا پہلو بھی زخمی ہے